چارلی افشکی صدی کی پیش قضا رمانہ شاہد تین مئی اس سے آپ مجھے ڈرونے خواب دکھائی دیتے رہے میں ایک طویل لہداری میں ایک لڑکی کے پیچھے بھاگ رہا ہوں اور اسے پکڑنا چاہتا ہوں مگر پھر وہ پلٹ کر مجھ پر حملہ کر دیتی ہے اس کے ہاتھ میں تیز دھار چاکو ہے وہ مجھے زخمی کر دیتی ہے اور میرے جسم کے مختلف حصوں سے ہون بہنے لگتا ہے پھر میری آنکھ کھول جاتی ہے اور میں خود کو بسینے میں ڈوبا ہوا پاتا ہوں اس وقت مجھے کینی کی یاد آئی ہے نیند کیونکہ اچھاٹ ہو چکی تھی اس لیے میں نے اپنے لیے ایک پیالی چائے بنائی اور ایک سگرٹ سلگا لیا میرے دماغ سے خیالات کا ریلہ بہ رہا تھا اور میں پھر کابو پانا جا رہا تھا لیکن میرے بس میں نہیں تھا ان خیالات کی کوئی خاص سمت بھی نہیں تھی ان کی کوئی جہد بھی نہیں تھی نے بس سوچے جا رہا تھا خیال کی ایک لمبی زنجیر تھی جو میرے دماغ سے گزر رہی تھی مجھے یہ سب خیالات کیوں وہاں رہے تھے کیا اس لیے کہ کینی میرے قریب آگئی تھی آٹھ مئی اس روز جب میں بیکری گیا تو پوری طرح سے چاکو چوبن تھا گمپی کاؤنٹر پر کھاڑا تھا اور مسٹر ڈونر بیکری میں موجود نہیں تھے وہ اس وقت ایک کیک کو پیک کر رہا تھا وہ کیک 3.95 ڈالر کا تھا مجھے اس کی قیمت یاد تھی مگر جب گمپی نے کیس رجسٹر پر جمع کی تو وہ 2.95 ڈالر تھی میں اس موقع پر اسے بتانا چاہتا تھا کہ اس سے غلطی ہو گئی ہے مگر میری نگاہ آئینے پر پڑی جس میں گاہے کا اخت نظر آ رہا تھا اور وہ گمپی پر مسکرا آ رہا تھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو اشارے کر رہے تھے پھر جب گاہیک وہاں سے جانے لگا تو میں نے ایک ڈالر کا سکہ گمپی کے جیب میں گرتے دیکھا چالی آنہ ناس کی پیسٹیاں ہیں اچانک ایک اورٹ کی آواز سنائی دی چھہر ہو دیکھتا ہوں میں نے دیکھا اور اس طرف چلا گیا جہاں پیسٹیاں اور کیک اکھے ہوئے تھے مجھے خوشی تھی کہ ایک گاہیک آ گیا اور کام کے دوران مجھے سوچنے کا موقع مل گیا کہ میں نے کیا دیکھا ہے میں نے واقعات کا تجزیہ کیا تو معلوم ہوا کہ گمپی سے غلطی نہیں ہوئی بلکہ اس نے دانستہ کیس رجسٹر میں ایک ڈالر کم ڈالا ہے اور وہ ڈالر اس نے جے میں ڈال لیا ہے اس معاملے میں گاہیک اور اس میں ذہنی ہمانگی تھی اس والد کو پیسٹیاں دے کر میں دیوار سے ٹک گیا میری سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرنا چاہیے گمپی گدشتہ پندرہ سال سے مسٹر ڈونر کے ہاں کام کر رہا تھا اور وہ اسے دوستوں کی طرح چاہتے ہیں نگر اس نے بردیانتی کی مجھے اچھی طرح سے یاد تھا کہ ایک موقع پر جب گمپی کی بیوی کی طبیعت خراب ہو گئی تھی تو مسٹر ڈونر نے اسے علاج کیلئے رقم دی تھی اب اگر میں انہیں گمپی کے بارے میں بتاؤں گا تو وہ مجھ پر کیسے یقین کریں گے تھوڑے دیرے بعد دوسرے گاہیک نے سامان لیا جو میرے حساب سے 4.53 ڈالر کا بندہ تھا نگر گمپی نے ریجشنر میں 2.45 ڈالر جمع کیے داکی سکے اس نے اپنی جیم میں گرا لیا شام کو جب وہ کاؤنٹر کے پیچھے سے پشنینا پہنچتا ہوا نکلا تو میرا جی چاہا کہ اچھل کر اس کے جبڑے پر مکہ رسید کر دوں وہ خبیص کہیں کا بیفٹر ڈونر کو دھوکہ دے رہا تھا اس لیے مجھے اس سے نفرت سی ہو گئی تھی اس طرح جب رپورٹ لکھنے بیٹھا تو میں نے خصوصیت سے اس کا تذکرہ کیا اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے بعد میرے غصے میں کمی آ جانی چاہیے تھی نگر میں حیجان میں مبتلا رہا اور میرا دل یہی چاہتا رہا کہ میں گمپی کا جبڑا ٹڑا کر دوں نو بھئی گمپی کا مسئلہ بدستور میرے دماغ میں کل بلا رہا تھا میں نے اس پر کڑی پہلوں سے سوچا اگر میں خاموش رہتا ہوں اور مسٹر ڈونر سے کچھ نہیں کہتا تو میں بھی مجرم شریع کے مجرم ہوا سب کچھ جانتے ہوئے بھی میں نے اپنی زبان بند رکھی اور اگر میں مسٹر ڈونر سے اس کی شکایت کر دوں گا تو وہ کیا کریں گے اسے ملازمت سے برطرف کر دیں گے جبکہ یہ گمپی کے حق میں اچھا نہیں ہوگا کیونکہ اس کے تین چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور وہ ان کی کفالت کرتا ہے اگر وہ بیروزگار ہو گیا تو کیا کرے گا اس بارے میں بھی مجھے ہی سوچنا چاہیے تھا دس مئی سوچ بچار کے بعد اس کا کوئی حل میری سمجھ میں نہیں آیا تو میں نے پروفیسر نے مور سے رجوع کیا تو اس نے مشورہ دیا کہ مجھے اس معاملے میں ملوث نہیں ہونا چاہیے میں نے اس پر احتجاج کیا کہ میں ایک انسان ہوں اور مشاہدہ کر سکتا ہوں سوچ چکتا ہوں اور حالات کا ترجیہ کر سکتا ہوں تو پھر اپنے گردوں پیش سے صرف نظر کیسے ہڑا سکتا ہوں اس نے کہا کہ میرے حق میں یہی بہتر ہے پھر میں نے اسے میس کینی کے بارے میں بتایا تو اس نے کہا کہ وہ میری رپورٹ میں یہ باتیں پڑھ چکا ہے اس نے مجھے مشورہ دیا کہ میں اس سے ملاقات کرنے سے گریز کروں یہ ایک ایسا مشورہ تھا جس پر میں خواتر خواہ عمل نہیں کر سکا رات کو جب میں لیٹا تو میں نے بلا ارادہ ٹیلی فون اپنے نزدیک سرکایا اور کینی کے نمبر ڈائل کیے چوتھی بار گھنٹی بجنے پر اس نے رسیور اٹھا لیا میں نے اسے استدا کی کہ وہ مجھ سے کہیں ملاقات کرے اس نے کیفیٹیریا میں آنے کا وعدہ کیا اس رات ہم نے کیفیٹیریا میں ڈینر کیا میں نے اسے اپنی علشن سے آگاہ کیا اور کہا کہ گمپی میسٹر ڈونر کے ہاں غبن کر رہا ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے اس کا فیصلہ تم خود کر لو وہ بولی اب جب تے تم میں سمجھ بوش کا مادہ پیدا ہو چکا ہے تو تمام پہلوں پر غور کر کے تم فیصلہ کرو نگر مجھ میں دیکھنے اور سمجھنے کہ جو سلائیہ پیدا ہوئی ہے اس کا محضرک تم ہو انہیں نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا کیانی نے آستا سے اپنا ہاتھ چھوڑا لیا پچھلی بات جب ہم یہاں آئے تھے تو میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ منہ تم سے محبت ہے نگر میں کوشف کے باوجود یہ جملہ ادا نہ کر سکا یہ جملہ تم اب بھی ادا نہ کرو اس نے ملائمت سے کہا محبت کا کھیل بہت خطرناک ہوتا ہے چارلی انسان کو جلا کر راخ کر دیتا ہے یہ کھیل نہ کھیلو کیوں کیا میں ابھی محبت کے قابل نہیں ہوا ہاں تمہیں ابھی بہت کچھ کرنا ہے اپنی تعلیم مکمل کر کے اچھی سی ملازمت حاصل کر لو محبت کے لیے تو بہت وقت پڑا ہے میں مان لیتا ہوں کہ مجھے ابھی اظہار محبت نہیں کرنا چاہیے اور اپنا دماغ دوسری چیزوں کی طرف لگانا چاہیے نگر جانتی ہو اس سے کیا ہوگا نہ تمہیں فراموش کر بیٹھوں گا یا میری محبت میں کوئی کمی تھوڑی واقعہ ہو جائے گی مجھے یقین ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی شدت میں اضافہ ہوتا جائے گا چارلی روز بروز تمہاری کیفیت بدل رہی ہے اور تم میں تبدیل ہی آ رہی ہے نہ تمہاری استانی ہوں اس لیے تم سے قریب ہوں تم مجھے پسند کرنے لگے ہو مگر جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا تمہاری پسند تبدیل ہو جائے گی اور تم کسی اور لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو جاؤ گے شاید تم یہ کہنا شاید ہو کہ نوجوان اکثر اپنی استانیوں سے محبت کرنے لگتے ہیں اور یہ محض ایک جذباتی ہمارکٹ کے سوا کچھ نہیں نہیں نہ تمہیں لڑکا نہیں سمجھتی تھے جذباتی طور پر معذور شخص نہیں تھے مجھ سے اشتناب کیوں شاید لی میں اس لقے سے ڈرتی ہوں جب تم مجھ سے زیادہ ذہین اور اکل مند ہو جاؤ گے تمہاری سوچ اور مشاہدے میں وہ سب پیدا ہو جائی مجھے اندیجہ ہے کہ پھر تم میری طرف توجہ نہیں دوگے میری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھو گے بھی نہیں مجھے اس گھڑی اس لمحے سے خوف آتا ہے شاید میں یہ سدمہ باداش بھی نہ کر پاؤں وہ مدلل گفتگو کر رہی تھی اور مجھے یہ قصہ یہی ختم کر دینا چاہیے تھا اگر اس کے سوا میری سمن میں کچھ نہیں آ رہا تھا شاید وہ میری آنکھوں میرے دماغ اور میرے دل میں بس چکی تھی اچھا تو پھر ہم کب اور کہاں ملیں گے میں اب تم سے ملنا نہیں چاہتی مگر میں تو ملنا چاہتا ہوں تم مجھے یوں نہیں چھوڑ سکتی اب جبکہ تم مجھے ایک گرداب سے نکال لائی ہو تم پیچھے نہیں ہٹ سکتی میری آواز یخلق بلند ہو گئی اور میرا جسم کانپنے لگا اس نے ریسٹوران میں بیٹھے ہوئے لوگ چونک کر ہماری طرف دیکھنے لگے میں نے خود پر کابو پا لیا اور ایک گلاس پانی پی کر کہا کینی اب میں ایک مکمل انسان ہوں نمحس کتابوں نسانوں ویڈیو فلموں پر زندہ نہیں رہ سکتا میں جو ہر طرف تمہارا چہرہ نظر آتا ہے میں کسی اور طرف کیسے دیکھوں پلیس چالے میں تم سے کب پھر ملوں گا کل اسپتان میں مگر میں تم سے تنہائی میں بات کروں گا جہاں ہمارے سوا کوئی نہیں ہوگا میں نے محسوس کیا کہ میں لرد رہا ہوں اور میری ہتھخیلیاں بھیگ رہی ہیں شاید مجھے اندیشہ تھا کہ وہ انکار نہ کر دے ٹھیک ہے ہم اسپتال سے باہر ملیں گے مگر تنہائی میں نہیں میں اسے مناسب نہیں سمجھتی وہ بولی آئندہ ہفتے شرول پارک سینٹرل پارک میں موسکی کی محفل ہو رہی ہے تم چاہو تو مجھے اس محفل میں لے جا سکتے ہو اس رات میں اسے گھر چھوڑنے گیا تو اس نے میرے رفصار کا بوسا لیا اور شب بغیر کہہ کر تیزی سے اندر چلی گئی نہہیرست سے بند دروازے کو دیکھتا رہ گیا گیارہ مائی کمپی والے معاملے میں صرف وہی موجن نہیں تھا بلکہ جو لوگ اسے بیمانی میں تعاون کر رہے تھے وہ بھی قصور بات ہے اس روز میں اسے تنہائی میں ایک طرف لے گیا اور میں نے تمثیل ہی انداز میں اسے ایک کہانی سنائی کہ میرے ایک دوست نے اپنے واقف کار کو غبن کرتا دیکھ لیا ہے تو پھر وہ تمہارا وہ دوست کیا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے گمپی نے پوچھا اس کی لہجے میں درشتی تھی اگر یہ سلسلہ یہیں رک جائے گا تو وہ کچھ نہیں کرے گا ایسے معاملات میں اگر تمہارا دوست اپنی ٹانگ نہ آڑائے تو بہتر ہے وہ غبرایا اسے چشم پوشی سے کام لینا چاہیے کیا وہ دوستوں کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتا وہ دوستوں کے لیے ایسا نہیں کر سکتا اور جرم کو پھلتے پھولتے نہیں دیکھ سکتا تمہارا دوست کیا چاہتا ہے گمپی نے مجھے گھورتے ہوئے کہا کیا اسے بھی سرکر میں حصہ ملنا چاہیے اگر اس کی جیم میں کچھ پہنچ جائے گا تو پھر وہ اپنی زبان بند رکھے گا نہیں وہ اس بددیانتی کا خارنا چاہتا ہے نائے صاحب کو اسے بات کرنے کا عاد نہیں ہوں چالی میں نے تمہارے لیے بہت کچھ کیا ہے اور میں تمہارے لیے دوسروں سے لڑتا رہا ہوں بہتر ہوگا کہ اس معاملے میں اپنا مو بد رکھو اس نے درشتی سے کہا اور لنگڑاتا ہوا چلا گیا مجھے اس پر بہت غصہ آیا نائے نے ارادہ کر لیا کہ میں مسٹر ڈونر کو مسٹر ڈونر کو سب کچھ بتا دوں گا مگر میرے ایسا کرنے سے کیا تمام دنیا سے گندگی صاف ہو جائے گی اس وسیع اور اس دنیا میں ایسے ہزاروں گمپی ہوں گے جو اپنے مالکوں کے ساتھ غبن کرتے ہوں گے تندرام مئی میں نے اپنا مطالعہ وسیع کر دیا اس لئے یونیورسٹی میں مجھے کمرہ دے دیا گیا نائن دنوں قدیم تاریخ اور زبانوں کا مطالعہ کر رہا تھا اسی دوران برٹ نے مجھے معاشیات کے پروفیسر سے ملوار دیا تاکہ میں اس مضمون سے بھی واقف ہو جاؤ سترہ مئی گودشتہ سام میں کیانی کے ساتھ موسیقی کے محفل میں گیا محفل سینترل پارک میں منقض ہو رہی تھی اس لئے وہاں جوڑے خاص پر لیٹے بیٹھے ہوئے تھے ہم دور ایک گوشے میں چلے گئے جو ویران اور سنسان تھا جہاں روشنی بھی کم تھی یہ جگہ مناسب رہے گی کیانی نے کہا اس سر کی کون سی دھن بج رہی ہے دی بائیس لوف تمہیں یہ دون پسند آئی اس کیوسکی کی موسیقی میں نے زیادہ سنی نہیں ہے میں نے اس کے پہلو میں بیٹھتے ہوئے کہا دو چار بات سننے کے بعد ممکن ہے پسند کرنے لگو موسیقی کو سننے اور سمجھنے کی کوشش نہیں کرو وہ بولی اسے اپنے وجود میں جذب کر لو کیونکہ موسیقی روح کی غزا ہوتی ہے اس نے آنکھیں بند کر لیں اور میرے شانے سے سر ٹکا دیا اگر اس کا چہرہ ان موسیقانوں کی طرف تھا جو دور سٹیج پر آلات موسیقی سے کھیل رہے تھے میں نے اس کی تھوڑی پکر کر چہرہ اپنی طرف گھمایا اور سرگوچی میں پوچھا تم میری طرف کیوں نہیں دیکھ رہی کیا میں یہاں نہیں بیٹھا ہوں نہیں چارلی میں آنکھیں بند کر کے یہ سوچ رہی ہوں کہ میں یہاں نہیں بیٹھی ہوں اس نے سرگوچی میں جواب دیا میں نے صرف نے قریب غزیٹ لیا ہماری سانسیں اُلجنے لگیں اس وقت عجیب سی بات ہوئی کہ میرے کانوں میں بھن بناہا ٹھونے لگی پھر مجھے یہ محسوس ہوا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے میں نے گردو پیش پر نگاہ دوڑائی وہ ایک لڑکا تھا سولہ یا سترہ برس کا ایک درخ کی آر میں کھڑا وہ ہمیں دیکھ رہا تھا اے میں نے تنبیہ کرنے والے انداز میں کہا میری آواز سن کر دوسرے گوشوں میں موجود بڑھ بڑھانے لگے جوڑے بڑھ بڑھانے لگے کیا بات ہے کہنی نے حیر اسے پوچھا میں اُشل کر کھڑا ہو گیا تو وہ لڑکا نگاہ سے غائب ہو گیا تم نے اسے دیکھا نہیں وہ حیر اسے بولی میں نے تو کسی کو نہیں دیکھا وہ یہیں تو کھڑا ہوا تھا ہم سے نزدیک اتنا نزدیک کہ ہمیں ہاتھ پڑھا کر چھو سکتا تھا میں نے کہا اور اس طرف چل پڑا چارلی تم کہاں جا رہے ہو اس کے تاکب میں وہ زیادہ دور نہیں جا سکتا اسے جان دو چارلی تم یہیں بیٹھو مگر میں نہیں مانا اور اس لڑکے کو تلاش کرنے کے لیے تاریخی کی طرف دور پڑا میرے پاؤں موتد جانیوں سے الچے اور میں کئی ایسے جوڑوں سے ٹکرا گیا جو کسی گوشے میں بیٹھے تھے آگے تک جانے کے باوجود مجھے وہ لڑکا کہیں دکھائی نہ دیا میری اولشن میں کمی ہونے کے بجائے اضافہ ہوتا چلا گیا میں جیسے جیسے اس لڑکے کے بارے میں سوچ رہا تھا میری کھپڑا ہٹ میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا میرے کانوں میں بھن بھنا ہٹ ہو رہی تھی تھوڑی دیر بعد میں تھٹک کر کھڑا ہو گیا مجھے احساس ہوا کہ میں وہاں تنہا ہوں موزے کی کیلے اور اس کی مدھر تانوں کو میں بہت پیچھے چھوڑایا ہوں میں پلٹ گیا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس جگہ پہنچا جہاں کینی بیٹھی تھی وہ تمہیں ملا اس نے پوچھا نہیں مگر وہ یہاں تھا میں نے خود دیکھا تھا تم خیریہ سے ہونا اس نے میری طرف دیکھا ٹھیک ہو جاؤں گا بس ایک منٹ یہ میرے کانوں میں بھن بنا ہٹ ہو رہی ہے میرا خیال ہے کہ واپس چلا جائے کینی نے تجویز پیش کی میں نے تجویز سے اتفاق کیا اور اس کے مکان کی طرف چل پڑا جب وہ دروازے پہ پہنچی تو اس نے اندر آنے کی دعوت دی میرا دل تو چاہا کہ اس کی دعوت قبول کرنوں مگر مجھے کسی چیز نے روک دیا نہیں اس وقت مناسب نہیں ہے نانے کہا بہت سے کام ہیں چھارلی تب مجھ سے خفا تو نہیں ہوں نہیں مجھے دراصل اس لڑکے نے پریشانی میں مفتلا کر دیا تھا نصر میں ٹھیک ہوں وہ مجھ سے بہت قریب کھڑی تھی اتنی کہ میں اس کا بوسا لے سکتا تھا الویدائی بوسا وہ بشاہ جس کی منتظر تھی مگر میں پیچھے ہٹ گیا مجھے اندیشہ تھا اگر میں پیچھے نہ ہٹا تو بے ہوش ہو جاؤں گا چارلی تمہاری طبیعت خراب ہو رہی ہے کیا بات ہے چلو کسی ڈاکٹر کو دکھا دوں کینی وہ تمہیں نظر آیا تھا حقیقت یہ ہے کہ نہیں وہاں بہت تاریکی تھی اس لئے مجھے کچھ نظر نہ آسکا اس نے ماظر سے کہا اچھا میں چلتا ہوں میں نے پلٹتے ہوئے کہا اس رات میں اپنے بارے میں سوچتا رہا ذہنی طور پر صحت مند ہو گیا ہوں اور کسی بالک آدمی کی طرح سوچنے لگا تھا مگر ابھی بہت سے ایسے مرحلے تھے جہاں میں ناکارہ ہو جاتا تھا کئی معاملوں میں میں بدستور معذور تھا نئے خلوت میں کسی لڑکی کا سامنا نہیں کر سکتا تھا موسیقی موسیقی موسیقی